بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محکم مصمیات کی ترادہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج شام رات اور آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جمعی رات کے روز خیبر پختونخواہ بالائی اور مغربی پنجاب کشمیر گلگل بلتستان اور شمالی بلوچستان میں گرہ چمک اور تیزماؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران بعض مقامات پر موسیلہ دار بارش اور یالہ باری کی توقع ہے ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا ناظرین گرہ چمک اور بارش کے زیادہ تر امکانات شام رات اور صبح کے وقات میں ہوں گے تمام صبحوں اور علاقوں کے موسم پر تفصیلی بات کی جائے تو محکم مصمیات کے مطابق آج شام رات اور آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جمعی رات کے روز میاں والی بھکر لئیس اور گودہ ڈوینز اٹیک جہلم چکوال تلاکنگ اور خطہ پٹوار کے دیگر علاقوں میں گرہ چمک اور تیزماؤں کے ساتھ بارش کی توقع ہے دیگر زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا تہم کل انشاءاللہ شام رات سے بارشوں کا سلسلہ پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی پھیلے گا جس کے باعث آئندہ تین سے چار روز کے دوران پنجاب کے باز وستی جنوبی اور شمال مشرقی علاقوں میں بھی کہیں کہیں گرہ چمک اور بارش کا امکان ہے اس دوران باز مقامات پر مسلہ دار بارش شاندی اور یالہ باری کا امکان ہے آئندہ چوبیس کھنٹو کے دوران ایپٹ آباد کوہاٹ وزیرستان پشاور چار سدہ مردان سوابی مالاکن سواد شانگلہ بونیر کوہستان چترال دیر ڈی آئی خان بنو کوہاٹ کرک سمیت خبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک اور تیزماؤں کے ساتھ اچھی بارش کا امکان ہے خبر پختونخواہ کے زیادہ تر علاقوں میں آئندہ چار روز کے دوران زبردست بارشوں کی توقع ہے اس دوران باز مغربی بالائی اور وسطی علاقوں میں تیز آنڈی مسلہ دار بارش اور یالہ باری کی توقع ہے آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران جمعی رات کے روز کراچی سمیت سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں موسم بدستور خوش کرے گا تاہم جمعی رات شام رات سے جمعہ کے دوران سندھ کے بالائی مغربی اور کچھ وسطی علاقوں میں گرہ چمک اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے سکھر لارکانہ دادو جوہی جاکباباد شہداد کوٹ خیرپور میرس اور ملحقہ علاقوں میں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران شمالی بلوچستان میں مطلع جتوی عبر علود رہنے کا امکان ہے جبکہ کوئٹہ، یوب، چمن، قلعہ، سیف اللہ اور ملحقہ علاقوں میں گرہ چمک اور تیزماؤں کے ساتھ بارش کی توقع ہے جمعی رات شام رات سے اعتوار تک بلوچستان کے جنوبی، مغربی، شمالی اور کچھ وسطی علاقوں میں بھی بارش کے اچھے امکانات ہیں مریر، راولپنڈی، اسلامباد، کشمیر، گرگبلتستان اور ملحقہ علاقوں میں آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران بھی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا اور آئندہ چاروں کے دوران ان علاقوں میں وقفے وقفے سے گرہ چمک کے ساتھ مصلہ دار بارش اور بلند پہاڑی مقامات پر برف باری کی توقع ہے پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش کا علام میں سات میلی میٹر، چترال، چھ میلی میٹر، پارا چنار پانچ میلی میٹر جبکہ اسلامباد میں ایک میلی میٹر بارش ریکورڈ ہوئی میدر لیورز یہ تھی ملک پار کے موسم کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ اجازہ دیجئے اللہ حافظ